تصفیریں دکھا رہے تھے آپ کو فلال خبروں میں آگے بڑھتے ہیں مدھے پردیش میں پور منطری اور گوالیر کے ڈبرا ویدان سوا سے کانگریس کے ودھائیق لاکھن سنگھ یادف کا ایک آٹیو ان دنوں سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے رسمیں انکت نام کے ایک ٹھیک دار کو نم کانے کا عروف ہے آنکہ نیوز اسٹیٹ اس آڈیو کے پشتی نہیں کرتا ہے لیکن جس طرح سے آٹیو وائرل ہو رہا ہے اس سے آنے والے سمیہ میں سیاسی بیواد ضرور گہرا سکتا ہے کیا ہے اس آڈیو میں آپ کو سنواتے ہیں تو گوالیر سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کانگریس ودھائیق لاکھن سنگھ یادف کا قطعہ تو آٹیو وائرل ہوا ہے ٹھیکے دار کو دھمکا رہے ہیں مدھائیق لاکھن سنگھ اور پانی ٹنکی نہیں بنانے کی چیتابنی دی گئی ہے پشتی نہیں کرتا ہے یہ ہم ساف کر دیتے ہیں کانگریس ودھائیق لاکھن سنگھ یادف کا اکثت آڈیو وائرل ہوا ہے موسیقی 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 میں تیرے سے بول رہا ہوں اور ہمارے سیوگی ونود شرما اس خبر پر جڑ گئے ہیں ونود اب کیا اس معاملے پر ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس آڈیو کی ستتہ کو لے کر کیا جانکاری دیکھیں اس آڈیو کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے گوالیر کلیکٹر سے ہماری بات ہوتی تو میں نے پوچھا تھا کہ جو بھتروار کی بیدائی کلاکن سنگھ یادب کا ایک آڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ جگہ کو خالی کروانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا اپگیٹ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی امنے ٹیم بھیجی ہے اور ٹیم وہ پوری جانچ کر کے بتائے گی کہ اس جگہ کی ستتہ کیا ہے کیا وہ جگہ ساس کی ہے یا پھر وہ جگہ کسی نیجی سمپتی ہے اس کے پوری جانچ کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ آخر کار اس جگہ کے بارے میں ساس کی بیواد ہے یا نیجی کسی کا بیواد چل رہا ہے ساری چیزیں جانچ کے بعد ساپ ہو پائیں گی اور اس پر جو ودھائک ہیں لاخن سنگھ ان کا کوئی ابھی تک ری ایکشن سامنے آیا ہے کیونکہ وہ دھمکاتے ہوئے ساپ طور پر دکھ رہے ہیں جبکہ جو ٹھیکے دار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جا کر کلیکٹر سے بات کر لیجے اگر آپ کو آپتی ہے یہاں پر سیدھے ایک ویقتی کو دھمکانا ہے اس پر کوئی سفائی آئی ہے اب تک ودھائک کی دیکھیں ابھی تک لاخن سنگھ نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں تو ان سے بات نہیں ہو پائیے پھر سے ہم کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی لیکن سامانے طور پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جتنی بھی اس طرح کی ویبادت جگہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں پہلے روکا جاتا ہے کہ کہیں کوئی قبضہ ان پر نہ کر لیں اور لاخن سنگھ نے بھی شاید وہی کیا ہے کہ پہلے اس کام کو روک دیجئے اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کے اپنے کسی کارکرتہ کی جگہ ہے جس پر انہوں نے ٹنکی بنانے سے منع کیا ہے اور کلیکٹر کو بھی انہوں نے جس طرح سے یہ بات کہی ہے کہ کلیکٹر کو بول دینا جس ٹھیکیدار کے دورہ کام کرایا جا رہا تھا تو فیلال تو پورے اس معاملے کی جانچ ہونے کے بعد ہی ساری چیز صاف ہو پائیں گی کہ لاخن سنگھ اس جمین کے بارے میں صحیح بات کر رہے ہیں یا پھر وہ ٹھیکیدار جو پانی کی ٹنکی بنا رہا ہے بلکل اس میں انتظار کرنا ہوگا کہ کیا چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں بہت بہت شکریہ ونود آپ کا جھڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے فیلال یہ آڈیو وائرل ہے